اسلام علیکم میں ہوں بلال سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بلال سلفی ٹیک آج کی ویڈیو ہے ہماری اردو ڈیزائننگ کا پار 3 ٹیمپلٹ ڈیزائن اس کے بلٹن ٹیمپلٹس جو ہیں وہ یوز ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چکر لیتے ہیں اس کو ہوم پیج پر جاتے ہیں تو نیکسٹ جو آپشن ہے وہ ہمارا تھا ہے آن لائن ٹیمپلٹس کا آن لائن ٹیمپلٹس میں جیسے ہی جاتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیٹیگریز ملتی ہیں کافی ساری سب سے پہلے اوپر جو مطلب ملتی ہے وہ ہے پاپولر کیٹیگریز جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں وہ مطلب جس طرح نیوز کا ایک بریکنگ نیوز کا ٹائٹر سا ایک بنایا جاتا ہے وہ مطلب بنایا جا سکتا ہے کہ یہ پاپولر ٹائپ چیز بنائی جا سکتی ہے اس کے بعد ہمیں رمضان کا کلندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بہت ہی ہے خوبصورت بنا ہوا ہے اس کے بعد بات کی مطلب جو بھی پاپولر کیٹیگریز ہیں اس کے اندر ملتی ہیں ریسنٹ کے اندر وہ کیٹیگریز ہیں اور نئی نئی جو انہوں نے اپلوڈ کی ہیں نیکس جو مطلب لیلت القدر کے حوالے سے یا عید مبارک کے حوالے سے یہاں سے ملتے ہیں اس کے بعد اس کے جو پریمیم کچھ جو ہیں وہ ٹیمپلٹ ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اس کو پی کر کے جو بھی سوفویر کے جو آنرز ہیں وہاں سے مطلب اس کو پریمیم فیچر پرچیز کر سکتے ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اور میں مطلب رکمنٹ کرتا ہوں کہ واقعی مطلب یہ اس سے قابل ہے یہ اب اس کے لئے مطلب یہ اس کو پرچیز کرنے کے اس میں مطلب خرچہ جو ہے وہ کیا جائے اس کے بعد اس کے اندر کرونا سے ریلیٹر کچھ ٹیمپلٹ ہیں اس کے بعد پروفائل پکچر آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں جس طرح کیا بنانا چاہتے ہیں اپنی فیس بک یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لئے اس کے بعد فلائرز ہیں جس کو ہم پم فلٹ بھی کہتے ہیں تو یہاں سے وہ بنایا جا سکتے ہیں باقی اس کے اندر جو کٹیگریز ہیں ایڈوکیشن سرلیٹڈ ہیں اس کے بعد ایڈ سرلیٹڈ کٹیگری ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر پوشٹ والا کارنا رہے مطلب پوشٹ اگر آپ نے کوئی کرنی ہے فیس بک یا دوسرے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لئے وہ وہاں سے مطلب ٹیمپلٹ مل جائیں گے پھر ہے پوائٹری ہے وہ سارے لوگ پوائٹری مطلب لکھنا پسند کرتے ہیں ایمجز پہ یا اس طرح سے مطلب سٹیٹس وغیرہ بنانے کے لئے واٹس ایپ کے لئے یا فیس بک سٹوریز کے اس کے بعد ریلیجن والا کارنا رہا ہے اسلامی کے مطلب اس کے اندر ملیں گے اس کے بعد نیوز کے اندر اگر آپ نیوز کو مطلب یہ بریکنگ نیوز والا جس طرح سے ہوتا ہے یہ اس طرح سے کوئی مطلب کوئی کرنے چاہتے ہیں کوئی پوشٹ وہ بن سکتی ہے اس کے بعد بزنس کٹیگری ہے تو کس کے اندر اور جو اچھی کٹیگری اس کے نظر آ رہی ہے اس پر ڈیزائنز ہیں اس کے بعد کٹیگری کافی اچھی ہے جو ایک الیکشن ڈیز میں مطلب کچھ لوگ جو ان کا سپورٹرز ہوتے ہیں وہ بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد کوٹس والا آپشن کافی مزدار ہے کیونکہ اس کے اندر لوگ جو ہے فیس بک پوسٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں یا اس کے ذریعے وٹس ایپ کے سٹیٹس یا فیس بک سٹوریز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے مسلینی اس اس کے دیفرنٹ طرح کے آپ کو ڈیزائن جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایڈٹ کیسے کرنا ہے اور ہاں اس کے اوپر جو سرچ والا کارنر ہے یہاں سے لکھ کے بھی آپ کو کچھ چیز جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں اپنے مطابق تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایڈٹ کس طرح سے کرنا ہے دو ٹیمپلٹ جو ہے میں آپ کو ایڈٹ کر کے دکھا دوں گا تا کہ آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں رہی ہے پہلے ہم کوئی سمپل سا مطلب جیسے ایڈ امبار کے لکھا ہوا ہے اس کو سلٹ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ ڈ ایڈٹ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک تو بیگرونڈ ایمج ہے مرے پاس اس کے بعد ایڈ امبار کا ٹیکسٹ میں نظر آ رہا ہے اور نیچے جو ہے وہ ایک شیئر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو اس کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے یہاں پہ شیئر جو ہے وہ چینج کرنا ہے فور ایک زمبر اس ٹیکسٹ کو اس کو کلک کر کے ہم یہاں پہ نیچے ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو ایڈٹ میں جا کے ہمیں ملتا ہے یہاں پہ فونٹ کو چینج کرنے کا اپشن تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ یہاں سے فور اگر میں شیئر کو ہٹا کے اپنا نام لکھ دیتا ہوں یہ یہاں سے میں نے اپنا جو ہے وہ نام لکھ دیا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے فونٹ کی سیٹنگ جو ہے وہ چینج کرنی ہے اس کو فونٹ اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو یہاں سے ہمیں ملتے ہیں ٹھیر سارے فونٹ جو کہ بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت اور اردو فونٹ جو ہمیں موشلی اتنے آن لائن اچھے جو ہے وہ نہیں ملتا ہے کسی سوٹ ورکندہ تو یہاں سے جو بھی فونٹ آپ لیتے ہیں اس کو سلٹ کر کے اس کے بعد ہم اس کا سائز کو دیکھ لیتے ہیں سائز اس 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 طرح سے چینج کرنے ہے جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تو اس کو سلٹ کر لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سائز چینج ہو گیا اس کا کلر جو ہے اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو وہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے تو اس کا کلر ہم نے کر دیا چینج تو کلر چینج کرنے کے بعد اس کا جو گریڈنگٹ ہے گریڈنگٹ اگر کلر آپ لگانا چاہتے ہیں تو گریڈنگٹ میں ہمیں کافی سارے جو خوبصورت شیڈ ہے وہ میں ملتے ہیں جیسے یہاں سے میں اس گریڈنگٹ کو لیتا ہوں تو یہ گریڈنگٹ جو ہے وہ اس ٹیکسٹ میں آ جائے گا اس کے بعد اس کے اندر پیٹرن کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مطلب کچھ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں تو گریڈنگٹ کلرز ہوتے ہیں لیکن اس میں ڈیزائن بنے ہوتا ہے کوئی ٹیکسچر ٹائپ کے تو یہاں سے جو بھی ڈیزائن ٹیکسٹ کے اوپر آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے اپشن ہیں اس کو بولڈ کرنا ہے آپ نے اٹیلیک کرنا ہے یا انڈرلائن کرنا ہے یا لائن تھو جو اس کے اندر سے لائن جو گزرتی ہے اس کے بعد جو ہمیں اس کے اندر آپشن ملتے ہیں ٹیکسٹ کے بعد وہ اس کا ملتا ہے ورڈ سپیس اس کے مطلب سپیسنگ جو ہے وہ کم زیادہ کی جا سکتی ہے اس طرح کر کے درمیان میں کتنی سپیس ہم نے رکھنی ہے تو وہ یہاں سے بڑھائی جا سکتی ہے اس کے بعد جو ہمیں ملتی ہے اس کے اندر وہ ملتی ہے ٹیکسٹ کا بیکگرونڈ کے ٹیکسٹ بیکگرونڈ اگر آپ نے کوئی سیٹ کرنا ہے تو اس طرح سے اس کا بیکگرونڈ جو ہے بس اٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ٹیکسٹ بیکگرونڈ ایک تفاہ میں ختم کر دیتا ہوں جی اس کے بعد اس کو ٹیکسٹ کی سیٹنگ جو ہمیں ملتی ہے وہ اس کے کے اندر ملتی ہے ٹیکسٹ کی اپشن ٹیکس بینگرون ہم نے چینج کر لیا ورڈ سپیس ہم نے چیک کر لیے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں ورڈ سپیس کے بعد ہمیں کونسا آپشن ملتا ہے وہ ہے سپلیٹ ورڈس سپلیٹ ورڈس کا یہ مطلب ہے گا اگر ایک آپ کے ٹیکس میں جتنے بھی ورڈ ہیں ان کو سپلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے آپ سلٹ کر کے ان کو مطلب توڑ سکتے ہیں بلال الگ لکھا جائے اور سلفی جو ہے وہ کٹھا جو ہے وہ کنٹنٹ نہ ہو تو وہ اس کے اندر آسانی سے کیا جا سکتا ہے جے اس کے بعد اس کے اندر جو آپشن ملتا ہے یہ دیکھیں آپ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارا سپلیٹ ہو جو گا ہے اس طرح اگر آپ نے قریب کر کے اس کو لکھنا ہے تو وہ بھی اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی باقی کی سیٹنگز ٹیکسٹ کو جیسے سلٹ کی ہے سپلیٹ کے بعد جو ہمیں نیکسٹ والا آپشن آگے ملتے ہیں وہ ہے سکیو والا آپشن ملتا ہے اس کو مطلب ٹیکسٹ کو تھوڑا بینڈ کرنے کے لیے اوپا نیچے کے طرف یا رائٹ لیٹ کے طرف تو یہ یہاں سے اس کی سیٹنگ کی جا سکتی ہے اس کے بعد ٹیکسٹ کو سلٹ کر کے اس کے اندر باقی جو ہے وہ ریسٹر کا آپشن ہے ریسٹر کا آپشن سے کیا ہوگا جو ہے اس کا مطلب ڈپلیکٹ جو ہے بن جائے گا جو کہ ہوگا ریسٹر فارمیٹ میں ریسٹر فارمیٹ ایک ایمج فارمیٹ ہوتا ہے یا پی اینجی فارمیٹ ہوتا ہے جو کہ ایڈیٹیبل نہیں ہوتا تو وہ بھی آپ یہاں سے مطلب یوز کر سکتے ہیں مطلب یہ کوئی ٹیکسٹ فارمیٹ نہیں ہے یہ ایک ایمج کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے تو ریسٹر کا یہ مطلب ہے اس کے بعد ٹیکسٹ کو سلٹ کرنے کے بعد لینکس جو ہمیں آپشن ملتے ہیں وہ ملتے ہیں اس کے ڈیسائن کے آپ رینڈبلی اس کے اندر کے ڈیزائن مطلب کو سلٹ کر سکتے ہیں جیسے میں جیسے ہی رینڈم کو کلک کرتا جا رہا ہوں ہمیں ڈیفرنٹ طرح کے ڈیزائن جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو آٹومیٹیکلی جو سنے ڈیزائن کیے ہو ہیں تو یہاں سے بھی اگر ڈیزائن آپ کو لینا چاہے تو وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ ہوگی ہماری ٹیکسٹ کی سیٹنگ جو اس کے اوپر ٹیکسٹ کی باقی کی سیٹنگ اوپر جو نظر آ رہی ہے یہ میں نے بتا دیتے سٹارٹ میں کہ ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے سائز ٹروک شیڈو یا ڈوپلیکیٹ یہ والے آپشن کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اوپر ای دنبارک لکھا ہوا ہے اس کے سائز کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیسے کرنا ہے وہ یہاں سے آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو ساری چیزیں ہونے کے بعد اس کا ہم نے جب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک فنکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ٹرانس فارم کا اب یہ ٹرانس فارم کیا کرتا ہے کہ اس سارے کے سارے ٹیکسٹ کو ایک راؤنڈ شیب میں بنا کے اس کا ایک ٹیکسٹر سا بنا دیتا ہے یا سٹیکر سا بنا دیتا ہے یا اس کو آپ ڈیزائن کیا سکتا تو یہ بھی اگر آپ یوز کرنا چاہے تو اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے اندر باقی کی چیزیں ساری ڈسکس ہو چکی ہیں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سیف کس طرح سے کرنا ہے سیف کے بٹن میں ہم جیسے ہی جاتے ہیں تو یہاں سے ہمیں ملتا ہے اس کا سائز تو سائز میں یہ ہے کہ اس کے ہم نے کوالٹی جو ہے وہ کتنی رکھنی آپ کو جتنی میکسیم آپ کوالٹی آپ سیف کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کریں گے اتنا یا کو مطلب جو ہے وہ اچھا دیکھنے کو ملے گا اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس سائز میں سمال کر اگر آپ نے یوز کرنا ہے اپنے موبائل میں یا وارس ایپ کی پوشٹ میں تو اس کو آپ سمال سائز میں بھی سیف کر لیں جیسے مطلب ہم نے ہنڈر یا تھاؤزن کے قریب ہنڈر پرسن کے آس پاس ہم نے کیا تو وہ اس کا سائز جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے یوٹیوب ویڈیوز میں یا کسی اگر آپ نے بڑے بینر پر اوپر اس کو یوز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کو مکسیمم سائز کے اندر سیف جو ہے وہ کرنا اگر سیف کریں گے اس کو سیف کرنا ہے تو سیف کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ آسانی سے سیف کر سکتے ہیں جی سیف ہم نے جیسے کلک کیا ایمیج ہماری سیف ہو گئی ہماری گیلری میں اس کو ہم اگر اس کے بعد اگر شیئر کرنا ہے تو یہاں سے اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اپنی گیلری میں جا کے گیلری میں ہم جیسے ہی جاتے ہیں تو گیلری کے اندر جا کے ہمیں ہمارا ایمج جو ہے وہ کچھ اس طرح سے مل جائے گا کوالٹی اس کی بہت زبردست ہے حالانکہ اس کو میں نے نارمل کوالٹی کے اندر جو ہے وہ سیف کیا ہے تو یہ بات ہوگی کہ نارمل ٹیمپلٹ کی جو کہ بالکل چھوٹا سا ٹیمپلٹ تھا ایمج کا بھی میں بتانا جا رہا ہوں گا آپ کو اگر آپ کو بینر کا کوئی ڈیزائن جس طرح سے آپ نے کوئی کریٹ کرنا ہے تو اسی طرح سے آن لائن ٹیمپلٹ میں جا کے آپ کو جو بڑے سائز میں کوئی ٹیمپلٹ جو ملتے ہیں فور ایکسیم پل جیسے یہاں سے میں نکالتا ہوں ایڈیوکیشن والا جو ہے میں لے لیتے ہیں فور ایکسیم پل تو ایڈیوکیشن کے اندر کچھ پامفلٹس جیسے بنے ہوئے کسی سکول یا ایڈمیشن کے یا اس طرح کی کچھ تو اس میں سے جو بھی آپ نے ایڈیڈ کرنا ہے تو یہاں سے ہم نکالتے ہیں کسی بھی ٹائپ کو اس کو سیلیٹ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ اور ایڈیٹ جی ہمارا ٹیمپلٹ جو سارے کا سارا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور دو ڈزائنر سکول سسٹم تو اس کسی سکول کا مدب جس طرح سے مطلب آدمیشن کے لیے پامفلٹ کا چھوٹا سا ڈیزائن بنا ہوا ہے تو اس کو ہم ایڈیڈ کرنے کے دیکھتے ہیں کوشش کیسے کرنا ہے تو اس کو پہلے ہم سیلیٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ کو یہاں سے سیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کسی اپنے سکول کا نام جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں تو سکول کا نام ہم نے یہاں پہ لکھا جیسے فار اگزیمپل میں لکھ دیتا ہوں یہاں سے بلال سکول سسٹم یہ ہو گیا ہمارے سکول کا نام یہاں سے آپ دیکھیں گے بالکل اپنی جگہ پہ وہ اس طرح سے سیٹ ہو گیا جس کے تھوڑی سی آپ کو بس الائنمنٹ کے سیٹنگ کرنا پڑے گی اس کا سائز کو اگر میں کم زیادہ کرنا ہے تو اس کے حساب طرح میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں تو یہاں سے سکول کرنا بھی اس کے بعد فری ایڈیمیشن ہو گیا اس کو بہترین روشن مستقبل اگر آپ یہاں سے مطلب کوئی ٹیکسٹ اپنا چینج کرنا چاہتے تو ایڈٹ کر کے یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈیمیشن سٹارٹ فرام یہاں سے آپ اس کو سلٹ کر کے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں فارکزمپر یہاں سے آپ کے جو ایڈیمیشن کی ڈیٹ ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں فارکزمپر ڈویلف جون ڈو تھوزن ڈوینٹی ایسے تو اس طرح سلٹ کر کے ہم سلٹ کریں گے تو ہماری اس طرح سے ڈیٹ لکھی ویا جائے گی نیچے اس کا ایڈریس ہے وہ بھی اسی طرح سے ایڈیٹ آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ایڈریس ہے فون نمبر ہے وہ یہاں سے ایڈیٹ ہو جائے گا تو ایڈیٹ کے پورشن میں جا کے اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے اردو انگلیش میں تو یہاں سے انگلیش اردو آپ اوپر سٹاپ سے بھی سلٹ کر سکتے ہیں جے اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں اس کے مطلب سارا ایڈیٹ کر لینے کے بعد اگر آپ اس کے کلر سکیم جو تھوڑی بہت مطلب اپ ڈیٹ کرنی ہے تو اس کا بیک گرونڈ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں آپ اس پر دیکھیں گے کہ لیئرز اس کے اندر کون کون سے یوز ہوئی ہیں آپ چک کریں گے کہ اس کے اندر جو لیئر یہ والی ہے وہ بیک گرونڈ والی جو لاکڈ ہے تو یکو کا ٹیمپلٹ ہے تو انہوں نے اس لئے لاک کی بھی اگر آپ نے اس کو چینج کرنا تو اس کو اپنے کسٹم جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے اس کو انلاک کر کے تو یہاں سے اس کو جیسے یہ کرتا ہوں انلاک انلاک کرنے کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں ہائیڈ تو یہ ہمارا جیسے ہائیڈ ہوگا تو یہاں سے بیک گرونڈ ہمارا چینج ہو جائے گا اس کے اندر کر کے دیکھتے ہیں بیک گرونڈ چینج تو اس طرح سے کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے اس طرح بیک گرونڈ کلر اگر کو سیٹ کرنا تو وہ اس طرح سے کلر بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا بیک گرونڈ جیسے میں نے بتایا تھا اس طرح سے بیک گرونڈ بھی لگایا جا سکتا ہے تو یہ طریقہ کر رہا ہے اس کو سارے کے سارے ٹیمپل کو ایڈٹ کرنے کا باقی سیو کے اندر جا کے پھر وہی کمان آپ نے دینی ہے کہ جس ریکوالٹی چاہیے اس کو ہم جا کریں گے سیف کے کلک تو اس میں یہ ہے کہ اس کے میکسیمم سائز کو سیف کرنے کے لیے شاید یہ لے رہا ہے سبسکرپشن اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں تو اس کو ہنڈر پرسن تو کر کے ہم جیسے ہی سیف کریں گے تو ہماری ہو جائے گی سیف اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں اپنی گیلری میں جا کی گیلری ہم جیسے چاہتے ہیں تو یہاں سے ہمیں وہی مچوہ مل چاہے گی تو ریزارٹس کا بہت اچھا ہے تو اس طرح سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھا سارا طریقہ ڈو ڈیزائنر کو یوز کرنے کا آئی ہوپ کہ میں نے اس کے انتصاری کے سارے جتنی بھی چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بریف کر دی ہیں اس کے اندر کوئی چیز ٹیکنیکل آپ کو سمجھ نہیں آتی جیسے لیئر کے حوالے سے یا فونٹ چیز یا جس طرح کی بھی چیزیں اس کے اندر بہت ساری ہیں جو بھی آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے جتنا ہو سکتے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو جس کا نام ہے بلال سلفیٹ ٹیک ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ